بسم اللہ الرحمن الرحیم انجینئر علی مرزا کے حوالے سے میں نے ایک بات کہنی ہے کہ میں نے دو قسم کے بیانات ریکارڈ کروائے تھے علی مرزا کے بارے میں ایک تو یہ کہ بھئی میں ویسے ہی چلا جاتا ہوں ہم بیٹھ کے کچھ سمو سے پکوڑے کا تبادلہ کر لیں گے کھا لیں گے اور میرا مقصد اسلحہ تھا تو مناظر بازی نہیں تھا کہ نادر علی نے پیشکش کی تھی کہ آپ ویسے ہی چلے جائیں مختصہ بیٹھ جائیے گا میں نے کہا ٹھیک ہے نادر علی نے کہا کہ سوال نہیں کیجئے گا میں نے کہا ٹھیک ہے تو یہ نادر علی نے مجھے کہا تھا کہ سوال نہیں کیجئے گا یہ انجینئر نے نہیں کہا تھا انجینئر نے خامخواہ میں اس کو بھی ایک اشوہ بنا دیا کہ میری طرف غلط چیز کی نسبت کی ہے اصل میں جب تک ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہوگی نا تو اس وقت تک یہ دائیں بائیں یہ کھلاڑا چلتا رہے گا یوٹیوب پہ تو بھئے ایک ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کے لیے میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ یہ جو بار بار انجینئر علی مرزا کی طرف سے اس طرح کے کلپ ریکارڈ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ مختصہ با کیوں نہیں رہے کیا ہو گیا میں نے کب کہا کہ میں نہیں آ رہا میں المحنت علی المفنت کے عقیدوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں دیر ہو رہی ہے انجینئر علی مرزا کی طرف سے میں نے یہ کہا ہے کہ صرف ان عقیدوں پر بات نہیں ہوگی ان کے علاوہ جو آپ جو اتنے عرصے سے چیلنجز کرتے رہے ہیں ان پر بھی میں آپ سے بات کروں گا مجھے حق ہے کہ میں آپ سے سوال کروں تو اب آپ کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فروئی مسائلیں اصولی نہیں ہیں اصولی مسائل اس کے علاوہ بھی بہت ہے المحنت علی المفنت کے علاوہ وہ بھی اصولی ہیں اور رہا مسئلہ فروئی مسائل کا جس میں آپ تراوی اور رفو لدین وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بیس رکت تراوی پڑھی بہت خوشی ہوئی تو ہم جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو نہیں فوکس کریں گے جو آپ میڈیا پر بیان دے رہے ہیں اس کو فوکس کریں گے اگر یہ فروئی مسائل کی آپ کی نظر میں اتنی اہمیت نہیں تھی تو آپ نے اس اسٹائل میں ان کو ریکارڈ کیوں کروایا یہ ایک سوال ہے یہ آپ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں یہ فروئی مسائل ہیں ان میں دونوں رائے ٹھیک ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور ایک اعتدال کے انداز میں اپنی رائے آپ ریکارڈ کروا دیتے اس وقت تو آپ نے بڑے بڑے چیلنجز کیے کہ کوئی اس کا جواب دے کوئی اس کا جواب دے تو وہ چیلنجز آپ نے کیے کیوں تھے اگر وہ فروئی مسائل تھے تو آپ کو وہ چیلنجز نہیں کرنے چاہیے تھے تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ ٹو دہ پوائنٹ ایک کلپ ریکارڈ کروائیں کیونکہ ایک تماشا بنا ہوا ہے یوٹیوب پہ لبرل لوگ بھی ہس رہے ہیں کہ یار ان دیکھو مذہبی لوگوں کو کیسے آپس میں لڑ رہے ہیں میمز بن رہی ہیں اور الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو ایک تماشا بنانے کا موقع ملائے بہت سے لوگ کٹ رہے ہیں دین سے دور ہو جائیں گے یہ منظر دیکھ کر تو آپ ایک ٹو دہ پوائنٹ ایک شورٹ کلپ ریکارڈ کروائیں اس میں ایران تران نہ ہو لمبی بات نہ ہو آپ یہ کہیں کہ مفتی صاحب تو المحنت المفنت کے عقیدوں پر بات کرنے کے لیے ایگری ہو گئے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے اور میں بھی اس پر ایگری ہوں کہ میں نے جو چیلنجز کیے ہیں میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں میں نے کیے ہی اس لیے تھے وہ چیلنجز کہ میں ان کا جواب دوں لہذا میں تیار ہوں اب مفتی صاحب بتائیں کہ کب تشریف لا رہے ہیں تو میں بتا دوں گا کیونکہ وہ جو سموسوں کی بات تھی نا سموسوں کا تبادلہ ہوگا وہ بات تو ختم ہو گئی اس لیے کہ آپ کا جو پہلا رپلائے آیا جو پانچ منٹ کا کلپ آیا تھا اس میں سموسے پکوڑوں کا تذکرہ نہیں تھا اس میں آپ نے سیدھا سیدھا چیلنجز کر دیا کہ ٹھیکے آ جائیں اور ان عقیدوں پر بات ہوگی اور یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن ان اس عقیدوں پر یہ بات نہیں کر سکتے تو آپ نے وہ زہر کے پیالے اور عقیدوں پر بات میں آپ سے سوال پوچھوں گا جو آپ نے چیلنجز کی ہیں تو اب میری طرف سے تاخیر نہیں ہو رہی ہے اس لیے لوگ کوئی بھی مجھ پہ رشکال نہ کرے کہ مفتی صاحب کیوں نہیں جا رہے اب آپ علی مرزا سے پوچھیں کہ اب کیوں نہیں گلارے مفتی صاحب کو تو یہ بات ہوگی اور یہ سب پہلے سے تیہ ہوگا ہمارا یعنی یہ مسئلہ کہ میں آپ سے سوال مجھے پورا پورا حق حاصل ہے تو اب تاخیر میری طرف سے نہیں ہو رہی محترم کی طرف سے ہو رہی ہے یہ ایک وضاحتی بیان تھا اور میں اب ارادہ کیا ہے میں نے کہ میں اس ٹاپک کو اب دوبارہ نہیں چھڑوں گا اب کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ کیوں نہیں جا رہے اب آپ علی مرزا سے پوچھیں کہ علی مرزا بھائی جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے چیلنجز کیے تھے تو ان چیلنجز کا جواب دو تو علی مرزا بھائی اب آپ جواب کیوں نہیں دے رہے اور میں اس موقع پر ایک شیر پڑھنا بھی مناسی سمجھوں گا کہ میں جو ڈیڑھ سال سے چیلنجز کر رہا ہوں علی مرزا نے جو پہلا کلپ ریکارڈ کروایا اس میں ان چیلنجز کا تو کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں وہ ایک شیر میں اکثر پڑھتا ہوں جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس جالا کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا کہ وہ ایک معاشوقہ نے خط کا جواب بھیجا عاشق کو اور کبوتر نے کمبخت نے کیا کیا کہ اس سلام دعا کے علاوہ جو اصل اس معاشقے کی باتیں تھی وہ پنجوں سے گھس جالی تو وہ جل بھن کے جو ہے وہ عاشق یہ کہتا ہے کہ جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس جالا کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا تو ہم جو ڈیڑھ سال سے آپ کو چیلنجز کر رہے تھے آپ نے جب اس چیلنجز کا جواب دیا تو وہ بھی آدھا صرف المحند المفنت کی بات کی آپ نے اور جو آپ نے اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں علماء پر حضرت معاویہ پر اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے چیلنجز ہیں تو وہ سب چیلنجز پر بات ہوگی انشاءاللہ تو آپ اس کے لئے تیار رہے ہیں تو آپ کا ذرف بڑا ہونا چاہیے جب میرا ذرف بڑا ہے میں المحند المفنت پر بات کرنے کے لئے تیار ہوں آپ کے خیال میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی تیار ہو جائے میں تیار ہوں الحمدللہ اس کے لئے تو اب آپ کا بھی تو ذرف بڑا ہونا چاہیے آپ کیوں اس پر اب ٹاپک پر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو میں اس بارے میں یہ میرا لاس کلپ ہے اور اس کے بعد اب اگر میں جہلم نہیں کیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا اس کا ذمہ دار علی مرزا ہے جو مجھے ان باتوں پر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں میں وہاں ویسے ہی تھوڑی جاؤں گا کیونکہ میں یا تو سمو سے کھانے جا رہا تھا کھلانے جا رہا تھا کھانے کھلانے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ یا میں ڈیبیٹ کرنے کے لئے جا رہا تھا تو ان کا جو پہلا رپلائے آیا ہے اس میں بحث مباعثے کی بات انہوں نے کیا تو بحث ہوگی اور ان ٹاپک پر بحث ہوگی اور میرا خیال ہے آپ اس سلسلے کو ختم کر دینا چاہیے یعنی یوٹیوب پر کلپ بازی کو اب انجینئر علی مرزا صاحب کو اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو چیلنجز میں نے کیے ہیں میں ان پر بات کروں گا اور مفتی صاحب المحند المفنت پر جو میں سوال کروں گا اس کا جواب دیں گے تو یہ کلپ جس دن انجینئر صاحب کا اپلوڈ ہو گیا تو دا پوائنٹ بات ہو اس میں ایران توران نہ ہو آدھے گھنٹے کا کلپ نہیں چاہیے میں پانچ منٹ کی بات چاہیے تو جس دن یہ کلپ اپلوڈ ہو گیا تو میں انشاءاللہ اپنا ٹائم بتا دوں گا کہ میں کب سفر کر رہا ہوں جہلم کا اور میں کب بیٹ کے بات کر رہا ہوں تو اب اگر انجینئر صاحب جواب نہیں دیتے اس کا اور وہ اس چیلنج کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اٹ مینز کہ انجینئر صاحب اس مناظرے سے بھاگ رہے ہیں آپ مناظرہ کر لیں بحث کہلیں کچھ بھی اس کا یہ مطلب ہر کیس نہیں ہے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ چیلنج کر کے پیچھے اٹھ گئے ہیں یہ ہماقت ہے اور بے وقوفی اگر آپ میری طرف اس کی نسبت کرتے ہیں میرا موقف دو اور دو چار کی طرح واضح ہے میں المحندد المفنت فرار نہیں اختیار کر رہا میں آ رہا ہوں تیار ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فرار اختیار کر رہے ہیں ان چیلنجز سے جو آپ نے کی ہیں وما علینا اللہ البلاغ